پینے کے لیے پانی ہونا جو گورنمنٹ جو سیزدہ کرے ان کی طرف سے سونے کے لیے اور کیا بولے مچھڑ کے لیے ہاں یہاں مچھڑا کاٹ رہے ہیں ہم لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے اس لیے مچھڑ کی دوائی ہونا اکھانا ہونا پینے کے لیے پانی بس اور کیا ہونا ناظرین السلام علیکم آئیے انٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات بھارت کی بی جے پی حکومت کے متنازعہ سی اے انہار سی و ان پی آئر بلز کے خلاف میں جہاں سارے ملک میں زبردست احتجاج چل رہا تھا کہ اچانک دنیا میں کوویڈ نینٹین وائرس نے چھلانگ لگائی اور پہلے سے ہی ہماری تباہل معیشت میں لوگ کھانے کھانے کو ترس رہتے کہ اچانک یہاں پر بھی جندہ کریو کا اعلان حکومت کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا اور عوام کے لیے گھا تک بن گیا اور ایسے میں روز مرہ کے کامگاروں کی زندگیوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی حالانکہ دنیا میں مشہور ہے کہ جتنی دولت سونی کی چڑھیا مانے جانے والے ہمارے ملک بھارت میں ہیں اتنی شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہو لیکن یہاں کی خاص باتی ہے کہ یہاں کی دولت صرف چند گینے چنے لوگوں کے پاس قید ہے اور وہ سبھی عیش میں ہیں لہذا ابھی بھارت کے جنتہ کرفیو والے ماحول میں خاص طور پر روز مرہ بھیک مانگ کر جینے والے اور سڑکوں پر سونے والوں کی جانوں پر بن آئی ہے لہذا ابھی شہر حیدرباد کے جیے چمسی کے ہوتی داروں نے کوویڈ نینٹین وائرس کے پھیلنے کے ڈر سے شہر حیدرباد کے طول و عرض میں راتوں میں فٹوپاتوں پر زندگیاں گزار کر جینے والے اور سونے والے سب وہ سیکڑوں غریبوں فقیروں کو اس نمائش میدان میں منتخل کر دیا جہاں پر پہلے ہی سے کھلے میدان میں کروڑوں مچھر اپنا ڈیرہ ڈال کر جمع ہوئے تھے اور نمائش ختم ہونے کے بعد وہاں پر کوئی خاطر خواہ صفائی کا انتظام بھی نہیں تھا لہٰذا ایسا کرنے پر اب سماج کے سامنے ایک دوسرا بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے کہ وہاں ان غریبوں کو کھانا کون کھلائے گا لہٰذا ابھی شہر میں متحرک بہت ساری سماجی تنظیموں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ فوراں ان ناداروں کے جانب توجہ دیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں اور ساتھ ہی ملت اسلامیہ کی ہمدرد اور مشہور جماعت کے زیر اثر رہنے والی بلدیا سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ بھائی یہ وقت سوچنے سمجھنے کا نہیں ہے پیسہ اندر سے نکالیں اور بھوکے غریبوں کی مدد کے لیے فوراں آگے آ جائیں ہائی گوڑیڑنگ میرا گاؤں مہیوک نگے میں ادھر سے ادھر نامپلی میں کام کرنے آیا میں ادھر کام کر رہا تھا جب میرا پیسے سمیں کھاتا تھا ابھی کیا یہ کرونا وائرس آیا 50 ڈیس بندے جب سے ہم کیا کرنا نہیں معلوم ہو رہا یہاں ہم کو آج شیام بولے یہاں گاندی بھوان میں تمہارا لیے اجیمیشن میں سب کو انتظام کریں پولیس آلے بولے ہم آگے کیا سب سے کس کو کھانا نہیں بہت بڑھے لوگ آئے بہت چھوٹے بچے تھوڑا کھانا انتظام کر رہے تو بہت شکریہ لیتا اور سب پانی میں پیکے ہیں کیا بولے تو بھوکہ سے سورے کر رہے بہت روڑ کا اوپر ہے پلیس سب کو ادھر لے کے آکے تمہارا مجد کرنا تو تھوڑا کھانا مدد کرو سونے کو اور انتظام کرو پلیس ہمارے بھائیوں بہنوں جو بھوکییں بیچارے پانی سب سے پانی کے لیے پانی پی رہے ان کو کھانا ہونا جتنے میں میاں بھائی ہندو سب کو بیچارے کو کھانا ہونا یہ جتنے دن کا ہے پچاس دن کے کتے کتے لوگ پچاس پچاس ملک بند ہے تو ان لوگ کو سب کو ہونا ہے کھانا بیچارے جو ہے پینے کے لیے پانی ہونا جو گورنمنٹ جو سزدہ کرے ان کی طرف سے سونے کے لیے اور کیا بولے مچھڑ کے لیے ہاں یہاں مچھڑا کات رہے ہیں ہم لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے اس لیے مچھڑ کی دوائی ہونا اور کھانا ہونا پینے کے لیے پانی بس اور کیا ہونا غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل دبل نین دبل سکس نین تری زیرو ایت تو فور یا نین تری نین ون تری دو سکس دو سکس ون